ایک اور بڑی کامیابی سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات بھی ایک سال کے لیے تین عرب بیس کروڑ ڈالر کا تیل ادھار دینے پر تیار یو اے ای کے ولی اہد چھ جنوری کو دورہ پاکستان کے دوران اعلان کریں گے وزیراعظم کی انکرہ میں صدر طیب اردوان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات مزید بلندیوں پر لے جانے کا آزم امریکہ طالبان مذاکرات میں کردار ادا کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ بنیادی تنازہ کشمیر ہے خطے میں امریکہ کے لیے دو سانہ تعلقات چاہتے ہیں عمران خان کا ترک صدر طیب اردوان کے ساتھ مشترکہ پریس کانس پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں عمران خان نے اپنے ملک میں تبدیری کے لیے طویل جد و جہت کی کرکٹ کی طرح سیاست میں بھی کامیاب ہوں گے ترک صدر پر امید سحفریقی اجلاس افغان آمن عامل کے لیے معاون ثابت ہوگا طیب اردوان کو یقین پاکستان اور ترکی کا باہلی تعلقات کو مضبوط شرعہ کرداری میں بدلنے کا آزم دہشتگردی کے ناسو سے مشترکہ طور پر نبتنے پر اتفاق اسلام کا تشخص خراب کرنے کی کوچشیں ملکہ ناکام بنائیں گے مشترکہ اعلامیہ جاری پاکستان میں نیوکیئر سپلائرز روپ میں شمولیت کے لیے انکرا کی حمایت کو سراحا فلسطین کی آزادی اور بیت المقدس کی حیثیت بدلنے کا اقدام مشترک کراسی میں خدمت خلق فانڈیشن کے خلاف مانی لانڈرنگ کی تحقیقات ایف آئی اے نے ایمبلنس سمیت دیگر گاڑیوں کی فروغ پر پابندی لگا دی خلاف فرضی پر سزا دی جائے گی ایڈمنسٹریٹر کو نوٹس جاری لیاری ایکسپریس وے متاثرین کے بہالی منصوبے میں بھی کرپشن کا انکشاف سیاسی جماعت نے شہدہ کی فیملیز کے نام پر انتیس سو فلوٹ ہتھیائی متعدد رہنما ملوث نیب نے منصوبے کی تفصیلات طلب کرنی سپریم کورٹ نے آصف علی زرداری پرویز مشرف اور ملک قیوم کے خلاف زیر سماد اینارو کیس نمٹا دیا تینوں افراد کے احساسوں کی تفصیل آ چکی ہے اومنی گروپ کیس قانون کے مطابق آگے بڑھایا جائے گا چیف جسٹس کے ریمارکس پیپلز پارٹی رہنما و سمیت ایک سو بہتر افراد کے نام ای سیئل سے نکالنے کا معاملہ لٹک گیا جی آئی تی سربرافی ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ سے ملاقات کمیٹی اجلاس کے لیے تیاری کا وقت مانگ لیا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری آج لاہور پہنچیں گے پارٹی رہنماوں سے ملاقات شیڈیول موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا شیخ رشید پر سنگی نظامات غانہ سناؤلا وزی ریلوے کی ناہلی کے لیے متحرک الیکشن کمیشن کو ریفرنس بجوانی کے لیے سیکر قومی اسمبلی کو درخواف دے دی وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخی اے ہنڈرڈ راکٹ آرٹلری کور میں شامل راکٹ سو کلومیٹر تک دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے مسلح فاج کی روایتی جنگ لڑنے کی صلاحیت کو مزید مؤثر بنایا جائے گا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجواکاز پورے ملک میں اور بالخصوص پنجاب میں اور شمالی سن میں دھونت پھیلنے کی وجہ سے بیجلی کی شارٹنگ ہے وہ پورے سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے ہمیں کئی بار لوڈ منیجمنٹ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے میں بالخصوص منسٹری آف پاور کی طرف سے سارے بیجلی کی صارفین سے معذرت بھی چاہتا ہوں مختلف شہروں میں بیجلی کی بار بار بندش وفاقی وزیر طوانائی نے مشکلات پر صارفین سے معذرت کر لی دھونت کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائن سکریپ کر جاتی ہے عمر و یک خان کی وضاحت تیس میں کمی کا حکم صرف بائیس یا سبتائیس اسکولز کے لیے نہیں اطلاق پورے ملک میں ہوگا کسی کو ابحام ہے تو پڑھ کے بتا دیتے ہیں تیس جسٹس کے ریمارکس کراچی والے ہو جائیں تیار سی این جی سٹیشن آج مزید بارہ گھنٹے بند رہیں گے گیس پریشر میں کمی کی وجہ سے دورانیا بڑھایا گیا تو اس سردن حکام کا موقف شہری پریشان ملک ایک احسار اسکردو ناران کاغان اور جلا شگر میں شدید برفواری چھتر ٹراب کے مقام پر شہرہ ریشم بند بجلی غائب لوگ گھروں میں محسوس بٹھ گرام میں بارہ پھنس گئی بارہ تیر پیدل چلنے پر مجبور امریکہ کے لیے نئی مشکل نائن الیون سے متعلق اٹھارہ ہزار خفیہ دستاویزات ہیٹ کر لی گئی ساڑھے چھہ سو کورس جاری پیسے نہ دیئے تو باقی معلومات کر دیں گے ہیکرز کی دھمکی جرمنی میں بھی ہیکرز ان ایکشن کئی سیاسی اور سماجی شخصیات کی ذاتی معلومات انٹرنیٹ پر لیگ کر دیں جرمن چانسلر انگلہ مرکل سائبر حملے سے محفو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عبیداللہ صدیقی اور میں ہوں جویریا زید ہیڈلائنز آپ نے جانی بولچن کے آغاز میں ایک اچھی خبر شامل کریں گے پاکستانی موشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا کیونکہ متحدہ عرب امارات ایک سال کے لیے ادھار تیل دینے پر تیار ہو چکا ہے زرائے پیٹرولیم ڈیویزن بتاتے ہیں کہ یو اے ای تین عرب بیس کروڑ ڈالر کا تیل ادھار دے گا اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائند علیم ملک سے علیم کہیے گا زرائے مزید کیا بتا رہے ہیں پیٹرولیم ڈیویزن کے ذرائے نے ایک اچھی خبر میں دی ہے کہ جو متحدہ عرب امارات ہے اس کی جانب سے پاکستان کو تین عرب بیس کروڑ ڈالر مالیت کا ادھار تیل دینے کی جو ہے وہ ادھار ملک ادھار کر دیے گیا ہے تام اس سلسلے میں جو عطمی اعلان ہوگا وہ یوں ہی کہ جو متحدہ عرب امارات کے جو ولی عہد ہیں وہ جب چھے جنوی کو پاکستان آئیں گے جو کہ وزیراعظم عمران خان کی ان سے بات میں دعوت دی گئی تھی تو وہ وزیراعظم عمران خان سے ملکات بھی کریں گے اور اس جو ادھار پر پاکستان کو جو تیل فرامی ہے اس کا باقائلہ اعلان بھی کریں گے اس سے پاکستانی معیشت کے لیے یقیناً یہ ایک اہم سٹیپ ہے ایک اہم اقدام ہے کیونکہ اس سے جو پاکستان کا جو درامدی بیل ہے کہ ہم تیل جو ہے درامد کرتے ہیں اس پر بوجھ کم ہوگا اور اس سے پاکستانی معیشت کو کافی فائدہ پہنچے گا تو اس سے میں جو فائنل جو حتمی اعلان ہے وہ اچھے جنبی کو وزیراعظم جو ولی عید کے جو متحدر مراد کے جو ولی عید ہیں وہ جب پاکستان آئیں گے اس موقع پر کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا علی ملک خبر یہ ہے کہ عمران خان اور طیب اردوان کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم نے ترک کمپنیز کو ہاؤسنگ سمیت تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے ان کا کہنا تھا افسوس بھارت نے مذاکرات کی پیشکش کا مصبت جواب نہیں دیا ترک صدر نے کہا کہ امید ہے عمران خان کرکٹ کی طرح سیاست میں بھی کامیاب ہوں گے مشترکہ اعلامی کے مطابق دونوں ممالک نے باہمی تعلقات کو مضبوط شراکتداری میں بدلنے اسلام کا تشخص خراب کرنے والوں سے مل کر نمٹنے پر اتفاق کیا ہے پاکستان نے نیوکلئر سپلائرز گروپ میں شمولیت کے لیے ترکی کی حمایت کو بھی سراحہ ہے پاک ترک تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کا حضر وزیر آزم عمران خان کا دورہ ترکی صدر رجب طیب اردوان سے ون آن ون ملاقات دو طرف تعلقات علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال مشترکہ نیوز کانفرنس میں وزیر آزم عمران خان نے ہاؤسنگ سمیت تمام شعبوں میں استانبول کے تابون کے خواہش کا اظہار کیا وزیر آزم نے افغانستان کے معاملے پر ترکی سے معاونت کی درخواست کی ان کا کہنا تھا افسوس بھارت نے مذاکرات کی پیشکش ٹھکرا دی پاکستان نے پاکستان میں تبدیلی کے لیے امران خان کی جد و جہد کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ پاکستانی وزیر آزم کرکٹ کی طرح سیاست میں بھی کامیاب ہوں گے اس سے پہلے صدارتی محل پہنچنے پر وزیر آزم امران خان کی صدر رجب طیب اردوان نے پرتپاک استقبال کیا مشترکہ اعلامیہ کے مطابق صدر اردوان اور وزیر آزم عمران خان کے درمیان ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے پاکستان اور ترک قیادت نے باہمی تعلق کو مضبوط شراکتداری میں بدلنے معاشی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عظم کیا دونوں ممالک نے دہشتگردی کے ناسور سے مشترکہ طور پر نمٹنے فتح اللہ گولین کی تنظیم کے خلاف کارروائیوں کا عظم بھی کیا مذاکرات میں دفاع اور دفاعی سنت میں تابون پر اتمنان کا اظہار بھی کیا گیا جبکہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی تابون پر اتفاق تیپا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلمی اگنون کے رہنماء رانہ سناؤللہ نے سپیکر قومی اسمبلی کو درخواست دی ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کشمیر جہاد کے فنڈز ہڑپ کیے اور ایوان کا تقدس پامال کرنے کے بھی وہ مرتقب ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوائے جائے شیخ رشید کی ناہلی کے لیے رانہ سناؤلہ کا سپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ وزیر ریلوے پر مسئلہ کشمیر کے ذاتی فائدے کے لیے استعمال بھائی بطیجوں کے نام پر کاروبار اور بے نامی جائیدادیں بنانے کے الزامات ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوانے کی استعداد مسلم لیگ نون کے رہنماء نے ویڈیو پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ سپیکر ریفرنس آگے بھیجوائیں وہ شواہد الیکشن کمیشن کو پیش کریں گے رانہ سناؤلہ کی درخواست قومی اسمبلی سیکرنٹیریٹ کو موصول ہو گئی درخواست میں شیخ رشید احمد کا ٹپی معاینہ کرانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور وزیر ریلوے شیخ رشید نے پبلک اکانٹس کمیٹی کے چیئرمن شہباز شریف کو ناقابل قبول قرار دے کر معاملہ دو تین دن میں سپریم کورٹ لے جانے کا اعلان کیا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب کوئی چور جیل جاتا ہے تو اس کے مہرے ہل جاتے ہیں شیخ رشید نے آصف علی زرداری کے بھی بیرون ملک فرار کا خدشہ ظاہر کیا ہے جب بھی کوئی چور ڈاکو لٹیرہ جیل میں جاتا ہے یا اس کے مورے ہلے ہوتے ہیں یا اس کا بی پی آئی ہوتا ہے میں کیس لڑنے جا رہا ہوں جی میں اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی پبلک اکانٹ کمیٹی کا چیئرمن سمجھتا ہوں سکسٹی ون سکسٹی ٹو کے تحت مورالی یہ آئین جو ہے مورالی شباز شریف اس پر فٹ نہیں بیٹھتا میرا خیال تھا نواز شریف بڑا شور ہے میں چین جا کے مجھے پتا لگا کہ اس کے دماد میں تو جھاڑو سارے اکانٹ ہی سارے اس کی طرف سے جاتے ہیں اس کو پبلک اکانٹ کمیٹی کا چیئرمن امران خان صاحب نے بنایا ہے جس نے بنایا ہے میں اس کے خلاف ہوں یہ غلط فیصلہ ہے میں سپریم کورٹ میں یہیں پیش ہوں گا انشاءاللہ دو تن دے کوئی پارلیمان نے اجازت سپیکر کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے سپیکر کے پاس میں قانون پڑھا ہوں کوئی رائٹ نہیں ہے سپیکر کو کوئی قانون نہیں ہے کہ پبلک اکانٹ کمیٹی کا کون چیئرمن بنے گا جس ملک میں اسحاق ڈار جیسا آدمی پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے فرار ہو تو آصف زرداری کے تو اپنے کے ہی جہاز ہیں جی اس کو تو پرائم منسٹر کا جہاز لینے کی ضرورت ہی نہیں ادھر سیدھا سیدھا نکل جائے گا کندیاں کے ریلوے ٹریک کے اوپر سے جہاز لے گا دیکھیں پنڈی میں علماء سے بات کر رہا ہوں کوئی مسجدیں آگے بنی ہوئی ہیں بورڈ میں لے کے جاؤں گا خود فیصلے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے ان مسجدوں کو متبادل جگہ دے کے پیچھے سب بھٹاؤں گا غریب کا گھر نہیں گراؤں گا جی آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں کراچی میں نیب اور ایف آئی اے کی پھرتیوں کے بارے میں ایف آئی اے نے ایمکی ایم کے فلاحی ادارے کیکی اے کی ایف کی ایمبولنسز فروغ کرنے پر پابندی آئیت کر دی دوسری جانب لیاری ایکسپریسے متاثرین کی بحالی منصوبے میں 23,734 پلارٹس کی خورد بھٹ کا نیپ نے حسام مانگ لیا ایمکی اے کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ذریعے منی لانڈرنگ کیسے کی جاتی رہی ایف آئی اے نے کھوج لگانے کے لیے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ایف آئی اے نے کیکی اے کی ایف کی ایمبولنسز سمیت دیگر گاڑیوں کی فروغ پر پابندی آئیت کر دی ایف آئی اے نے کیکی ایف ایڈمنسٹریٹر کو نوٹس جاری کر دیا خط میں کہا گیا ہے کہ ایمبولنسز کی فروغ کے لیے جاری کاروائی فوری طور پر روک دی جائے ایف آئی اے یا متعلقہ عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی گاڑی فروغ یا ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی کیکی ایف ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے ایمبولنسز کی فروغ کے لیے اشتہار نو دسمبر کو جاری کیا گیا تھا دوسرے جانب لیاری ایکسپریس پہ متاثرین کی بحالی منصوبے میں اربو روپے کی کرپشن کی شکایات کا نیا پندور باکس کھل گیا نیب نے منصوبے کی تمام تفصیلات طلب کر لی لیاری ایکسپریس پہ متاثرین کے مطابق بحالی کے لیے مختص 23734 پلوٹ چائنہ کٹنگ اور قبضہ مافیا کی نظر ہو گئے زرائے کے مطابق تیسر ٹاؤن بلدیا اور ہاؤگس پہ میں متاثرین کے نام پر پلوٹ الارٹ کیے گئے 2900 پلوٹ سیاسی جماعت نے شہدہ کی فیملیز کو دینے کے نام پر ہتھیا لیے تحقیقات میں کئی سیاسی رہنماوں کے ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں نیب نے ختمے لیاری ایکسپریس پہ کے نام پر بینکوں میں کھولے گئے ایکاؤنٹس اور تیگر تفصیلات بھی طلب کر لی پیپلز پارٹی رہنماوں سمیت 172 افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ لٹک گیا جی آئی ٹی سربراہ احسان صادق نے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سے ملاقات کر کے ناموں کی فہر استحوالے کر دی جی آئی ٹی سربراہ نے کمیٹی اجلاس کے لیے تیاری کا وقت بھی مانگا ہے پیپلز پارٹی رہنماوں سمیت 172 افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ لٹک گیا جی آئی ٹی سربراہ کے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سے اہم ملاقات ناموں کی فہر استحوالے کمیٹی اجلاس کے لیے تیاری کا وقت مانگ لیا جی آئی ٹی سربراہ احسان صادق نے 172 افراد کی فہر است تیڈیشنل سیکرٹری داخلہ تارک سردار کے حوالے کی ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی سربراہ نے کہا کہ ناموں کے حوالے سے تیاری کر کے ای سی ایل جائزہ کمیٹی میں پیش ہونا چاہتا ہوں اس کے لیے مدید وقت دیا جائے ای سی ایل میں شامل ناموں کا جائزہ لینے کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں جوائنٹ سیکرٹری لا سیکشن آفیسر ای سی ایل اور جوائنٹ سیکرٹری ای سی ایل شامل ہیں کمیٹی اجلاس کب ہوگا تاریخ کا تحال اعلان نہیں کیا جا سکا بادے رہے کہ جالی بینک اکاؤنٹ کیس کی تحقیقات کرنے والی جائی ٹی کی سفارش پر حکومت نے آصف زرداری بلاول بٹو اور فریال تالپور وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ اور سابق وزیر علیہ قائم علی شاہ سمیت ایک سو بھتر افراد کے نام ای سی ایل میں ڈال رکھے ہیں کچھ دیگر خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کی چیف جسٹس نیا ساکھ ابنی صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیسوں میں کمی کے فیصلے کا اطلاق پانچ ہزار سے زائد مہانہ فیس والے تمام پرائیوٹ سکولوں پر ہوگا تفصیلات کیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سکول فیسز میں کمی سے متعلق وضاحت فیسوں میں کمی کا عدالت حکم ملک بھر کے نجی سکولوں پر لاغو قرار چیف جسٹس نے دورانے سماعت نماز دیا کہ سکولوں کی فیس میں کمی کا حکم ستائیس یا بائیس سکولوں کے لیے نہیں تھا پورے ملک کے لیے ہے عدالت حکم پانچ ہزار سے زائد فیس لینے والے تمام پرائیوٹ سکولوں پر لاغو ہے کسی کو ابحام ہے تو ہمیں فائل دیں پڑھ کر سب کو بتا دیتے ہیں خبر دیامکو کی سپریم کورٹ نے آصف علی زرداری پرویز مشرف اور سابق کٹارنی جنرل ملک قیوم کے خلاف زیر سماعت این نارو کیس نمٹا دیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ تینوں افراد کی احساسوں کی تفصیل آ چکی اومنک روپ کیس میں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اسلامباز سے دیکھئے یہ ریپورٹ آصف زرداری پرویز مشرف اور سابق کٹارنی جنرل ملک قیوم کے خلاف سپریم کورٹ میں زیر سماعت این نارو کیس ختم سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اومنی گروپ کیس میں بہت پیشرفت ہو چکی اساس سامنے آ چکے قانون اپنا راستہ خود بنائے گا چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکب نصار کی سربرائی میں تین رکنی بینچ نے این نارو کیس کی سماعت کی دونانے سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے تھے آصف زرداری پرویز مشرف ملک قیوم کے احساسوں کی تفصیل آ چکی ہے اومنی گروپ کیس قانون کے مطابق آگے بڑھایا جائے گا سپریم کورٹ نے فیروز شاہ گلانی کی درخواست نمٹاتے ہوئے آصف زرداری پرویز مشرف اور ملک قیوم کے خلاف این نارو کیس ختم کر دیا درخواست گزار فروز شاہ گلانی نے موقف اختیار کیا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف اور ملک عبدالقیوم این نارو دینے والوں میں شامل جبکہ عاصف زرداری این نارو کے بینیفیشری تھے این نارو کے نفاظ سے تمام کرپشن مقدمات ختم کر دیے گئے جس سے قومی خزانے قرب اور روپے کا لقصان پہنچا عدالت ان تینوں افراد کے خلاف کروائی کرے واضح رہے کہ سپریم کورٹ پہلی یہ نارو کو کل ادم قرار دے چکی ہے فیصل کمال پاشا دنیا نیوز اسلام آباد ادھر چیف جسٹیس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے شاہ حمان نرسنگ یونیورسٹی کی تعمیر سے متعلق کیس کی ان چیمبر سمات کی عدالت نے سی ڈی اے کو حکم دیا کہ زمین فوری طور پر بہرین کی کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے کی جائے شاہ حمان نرسنگ یونیورسٹی کی تعمیر زمین سے متعلق کیس کی ان چیمبر سمات سپریم کورٹ کا سی ڈی اے کو زمین فوری کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم چیرمن نیب کی بھی چیف جسٹیس سے چیمبر میں ملاقات چیف جسٹیس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی ان چیمبر سمات کی پروسیکیوٹر جنرل نیب چیرمن سی ڈی اے اور میمبر اسٹیٹ خوشحال خان خٹک عدالت میں پیش ہوئے پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں زمین منتقلی روکنے کے لیے سی ڈی اے کو کوئی ہدایت نہیں دی گئی عدالت نے میمبر اسٹیٹ خوشحال خان خٹک کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ میمبر اسٹیٹ نے پہلے بھی عدالت کو گمراہ کیا وزیراعظم کو میمبر اسٹیٹ کی تبدیلی کا خط لکھا جائے چیرمن سی ڈی اے نے کہا کہ زمین منتقلی کے لیے بورڈ میٹنگ ضروری ہے چیف جسٹس نے حکم دیا کہ آج ہی میٹنگ کر کے فیصلہ کریں اور ریپورٹ بھی فرام کریں حکومت بحرین نے دوہزار چودہ میں پاکستان کو شاہ حماد نرسنگ یونیورسٹی بنا کر تحفے میں دینے کا اعلان کیا جنوری دوہزار سترہ میں وزیراعظم نواز شریف نے یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھا لیکن پھر ایک اینٹ بھی نہ رکھی جا سکی اب دو سو سنتیس کنال ارازی پر قبضہ معافیہ کا راج ہے جبکہ بحرین انجینرنگ کمپنی تقریبا دو سال سے زمین کی الارٹمنٹ کی منتظر ہے سپریم کورٹ نے اٹھارویں ترمیم صوبائی اختیارات کیس میں وفاق اور پنجاب کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں ریزار اببانی کی فول کورٹ بنانے کی استعدام مسترد کر دی گئی جبکہ چیف جسٹس ساکی بنسار نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کے سامنے چھوٹے بڑے صوبے نہیں قانونی سوال ہے اٹھارویں ترمیم میں صوبائی اختیارات کیس کی سماد وفاق اور پنجاب کو نوٹسز جاری ریزار اببانی کی فول کورٹ بنانے کی استعدام مسترد چیف جسٹس ساکی بنسار کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے کیس کی سماد کی سینیٹر ریزار اببانی نے کہا کہ عدالت نے گزشتہ روز مختلف سوالات اٹھائے تھے مناسب ہوگا معاملے پر فول کورٹ تشکیل دیا جائے جسٹس اجازت احسن نے ریمارکس دیئے کہ عدالت اٹھارویں ترمیم کا جائزہ نہیں لے رہی بلکہ ہمارے سامنے ایشو اٹھارویں ترمیم کے تحت چند ہسپتالوں کی تحلیل کا ہے رزار اببانی نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد وضاحت کے لیے انیسویں ترمیم لائی گئی عدالت کی اوبزرویشن کا احترام کرتا ہوں مقدمے میں اپنے دلائل جاری رکھوں گا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اگر صوبے صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے کوشش نہ کریں تو کیا وفاقی حکومت مدد کے لیے نہیں آسکتی رزار اببانی نے جواب دیا کہ اگر ہسپتال صوبوں کو نہیں ملیں گے تو آئین کا آرٹیکل وقت کھو بیٹھے گا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اٹھارویں ترمیم کو عدالت نے آئینی اور درست قرار دیا عدالت کے سامنے چھوٹے بڑے صوبے کا سوال نہیں قانونی نکتہ نظر کی تشریح کرنی ہے عدالت نے وفاق اور صوبہ پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت پیر تک ملتوی کرتی وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہسپتالوں کی صوبائی حکومتوں کو منتقلی کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں دلچسپ آئینی بحث ہوئی کیمرامین علی رزا کے ساتھ فیصل کمال پاشا دنیا نیوز اسلام آباد اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پاکستان ریلوے کی ارازی فروخت کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے ریلوے کی زمین کی لیز بھی صرف پان سال کے لیے دی جا سکے گی البتہ روائل پام کلپ کا معاملہ اس کے سے الگ ہے اور اس کے لیے بوری حکم ہی محصر رہے گا عدالت نے وفاق اور صوبوں کی ریلوے ارازی استعمال سے متعلق معاملہ نمٹا دیا ہے ریلوے خسارہ کیس کی سپریم کورٹ میں سمات پاکستان ریلوے کی ارازی کسی صورت فروخت نہ کرنے کا حکم لیز کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ پانچ سال کی مدت کا تعین وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی زمین فروخت نہ کرنے کی یقین دہانی سمات کے آغاز پر چیف جسٹس نے کہا کہ محکمہ ریلوے لیز پر زمین دے سکتا ہے مگر بیچ نہیں سکتا وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ جی بالکل ہم ایک مرلا زمین بھی نہیں بیچ رہے تین سے پانچ سال کی لیز پر کچھ آرازی دے رکھی ہے اس سے سالانہ تین عرب روپے کی آمدن ہو رہی ہے اگر لیز ختم کرنے ہیں تو ریلوے کا مالی نقصان ہوگا سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ جو زمین ریلوے کے استعمال میں ہے اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا ایسی آرازی جو ریلوے آپریشن کے لیے درکار نہیں اسے پانچ سالہ لیز پر دیا جا سکتا ہے پاکستان ریلوے کو کسی ہاؤزنگ سوسائٹی کی تعمیر کی اجازت نہ ہوگی ریلوے اپنے زیرے استعمال زمین پر قبضہ نہ ہونے دے روائل پام کلپ کا قبضہ فرگوسن نے حاصل کر لیا ہے